اور اس کو تھوڑی دیر سٹے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ایبزورپ کرنے سارا پھر ہم اس کو بادام پستے سے گانش کریں یہ دیکھیں یہ دور جو ہے نہ ہم نے بہت زیادہ گارہ کرنا ہے نہ بہت زیادہ پتلا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں رسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں شاہی چکڑے اس سے پہلے بھی بنا چکے ہیں لیکن میں نے سوچا اید ہے تو ہم بنائیں گے اید آرہی ہے تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی رسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور میرا فیس بک پیج بھی جوائن کیجے کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر بناتے ہیں شاہی چکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنا رہے ہیں شاہی چکڑے اور پلکل سمپل سی ریسپی ہے آپ اسے بنائیے گا ایت پر انشاءاللہ بڑی مزے کی لگے گی اس کے لئے میں لوں گی بریڈ سلائس سات آٹھ جتنے مناسب لگیں گے میں اتنے فرائی کر لوں گی سات آٹھ بریڈ سلائس یہ ایک لیٹر میں دودھ لے رہی ہوں فول کریم ملک آٹھ کھانے کے چمچ چینی آپ اپنی مرضی سے جتنی آپ کو کامیہ دار اپسان ہے اور یہ میں نے لیا ہے تقریباً 50 گرام پچاس گرام میں نے لیا ہے خوشک دودھ فول ملک کریم پاورڈر ہے یہ اور فول کریم ملک پاورڈر اس کو میں نے پچاس گرام لیا ہے آٹھ کھانے کے چمچ چینی ایک لیٹر دودھ اور سات آٹھ ہم اس میں دالیں گے بریڈ سلائس چاندی گوے برک میں نے بہت کوشش کی مجھے اوریجنل نہیں ملے اس لئے میں نے جو دوسرے ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں لیے اور ہم سلس کو بادام پستوں سے گانش کر دیں گے سب سے پہلے دودھ ہم پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا گاڑا ہو جائے پک کر ہم اس میں دالیں گے تقریباً ایک لیٹر ہم دودھ لے رہے ہیں اور اس کو ابھی میں سارا نہیں ڈالی تھوڑا ہی گرم ہو جائے نا چیک کر لیں کہیں خراب بھی نہیں ہو باز کا فیس ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس کو میں گرم کروں گی گرم کر کے اس کو بوائل دے کر اس کو پھر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور چینی ڈال دوں گی تاکہ یہ پکتا رہے اور جب یہ ہاف ہو جائے گا پھر ہم اس میں ملک پاورڈر جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو ریڈی کر لیں گے در سے ہم بریڈ سلائز کو جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے بوائل میں شاہی ٹکڑے ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے دودھ جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیا اور یہ آئل ہے اس میں ہم اب فرائی کریں گے بریڈ سلائز اور بریڈ سلائز کو ہم فرائی کر لیں گے ان کو میں ہاف کٹ کر رہی ہوں سلائز کو اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے دودھ جو ہے وہ دوسرے چولے پر رکھا ہے اس میں میں نے چینی ڈال دی اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ گھاڑا ہو جائے اور ہاف ہو جائے پک پک کے اور چینی بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ جب تھوڑا سا گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تاب اس میں میں ملک پاورڈر ڈال دوں گی اس میں ہم دیکھتے ہیں فرائی جی ہو گیا آئیل بھی گرم اس کو ہم فرائی کرتے ہیں آج تیز کرنے تاکہ آئیل زیادہ اپنا کریں اور کلر اچھا جائے ریڈ کا اس کو میں فرائی کرتی جاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دودھ جو ہے چینی ڈال دی تھی میں نے اس میں اور یہ پک رہا ہے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں ملک پاورڈر ملک پاورڈر کو میں تھوڑا سا پانی میں ڈیزول پر دیتی ہوں تاکہ اس میں گھٹھلیاں نہ بنیں اور اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ملک پاورڈر کو تھوڑا سا میں اس میں پانی مکس کرتی ہوں پھر اس میں میں یہ ملک پاورڈر سارا ایڈ کر دیا یہ کھوئے کا کام دے گا ملک پاورڈر جو ہے نا یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اس میں کھویا شامل کر دیا اس کو ہم مزید پکائیں گے گاڑا کرنے یہ میں اس میں ایک کھانے کا چمچ فریش ملک دودھ کی بلائی ڈالی فریش ایک کھانے کا چمچ فل بھر کے اس سے بھی بہت اچھا فیٹ ٹیسٹ آئے گا اور یہ آپشنل ہے آپ کی ملک پاورڈر ڈالیں لیکن میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ بہت اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے کریمی ٹیکسچر ہو جائے گا اور بہت مزید اس کو ہم مزید اور پکا لیں گے تھوڑے سے بادام پستے میں اس میں ویسے ڈال رہی ہوں تھوڑے سے گارنش کے لئے بچا دیے میں نے آکھے اس میں تھوڑے سے آئٹ کر دیے بہت مہنگا ہی ہے تھوڑی تھوڑی چیز ہی ڈال رہی ہوں بہت مہنگا ہی ہے کیا کریں یہ دوڑ جو ہے نہ ہم نے بہت زیادہ گارہ کرنا ہے نہ بہت زیادہ پتلا بس ایسا ہی ٹیکسچر ہمیں چاہیے ہلکا ہلکا گارہ ہے اور کیونکہ وہ بریٹ سائسز جو ہے نا وہ سارا اس کو سوک کر لیں گے بس یہ ریڈی ہے اب اس کو ہم اس پر پور کر لیں یہ بریٹ سائسز جو ہم نے فرائے کیے تھے اور اور اب اس پر ہم ڈال دیں گے یہ گرم گرم دودھ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس پر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر سٹے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ایبزورب کر لیں سارا پھر ہم اس کو بادام پستے سے گانش کریں جی الحمدللہ یہ شاہی ٹکڑے ریڈی ایس پیشل آپ بنائیے گا اور اسے انجوائی کیجئے گا اس کو ہم بادام پستے سے کر دیں گے گانش چاندی کے ورٹ مجھے اصل میں ملے نہیں ورنہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس پر امید ہے آپ کو میری یہ ریس پی پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے گی جیگا کامیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ